اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں بگ انفارمیشن چینل دوستو ہم پچھلی ویڈیوز میں بات کر چکے ہیں کہ کس طرح آپ اپنا چینل کریئٹ کر سکتے ہیں اور اس کی ویریکیشن کس طرح آپ کر سکتے ہیں آج کیسے ویڈیو میں دوستو ہم بات کریں گے کہ کس طرح آپ نے ٹیکنیکل طریقے سے اپنی ویڈیو کو اپلوڈ کرنا ہے بعض لوگوں کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ ویڈیو کیسے اپلوڈ کرنی ہے اس کا مکمل طریقہ کیا ہے ویسے ہی اپلوڈ کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے وہ لوگوں کے سامنے بھی نہیں آتی اور زیادہ گروہ بھی نہیں کر پاتی ویوز بھی زیادہ نہیں آتے اور لائک بھی زیادہ نہیں آتے دوستو اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح آپ مکمل طریقے سے اپنے ویڈیو کو اپلوڈ کریں گے اس کا مکمل طریقہ کیا ہے لہذا دوستو اس ویڈیو کو مکمل اینڈ تک لازمی دیکھئے گا تاکہ آپ کو بہ آسانی پتا چل جائے کہ کس طرح مکمل اچھے طریقے سے آپ اپنی ویڈیو کو یوٹیوب چینل پر اپلوڈ کر سکتے ہیں دوستو اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی ایسی انفرمیٹی ویڈیو آپ سب سے پہلے دیکھ سکیں تو چلیں دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں دوستو آپ نے یہ کوشش یہ کرنی ہے جب بھی آپ نے ویڈیو اپلوڈ کرنی ہے اپنے پی سی یا اپنے لیپٹ آوٹ سے کرنی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے اچھی طرح سے اور بہ آسانی ہو جاتی ہے آپ جتنے بھی بڑے بڑے یوٹیوبر کو دیکھیں گے ان میں سے 95% لوگ جو ہوتے ہیں وہ اپنی ویڈیو کو اپنے پی سی سے ہی اپلوڈ کرتے ہیں دوستو آپ نے گوگل کروم سے اپنے یوٹیوب کو اپن کرنا ہے اس کے بعد آپ دائیں طرف دیکھیں گے آپ کے یوٹیوب چینل کا آئیکن نظر آئے گا آپ نے اس کو اپن کرنا ہے جیسے ہی آپ اپن کریں گے آپ کو تیسرے نمبر پر اپشن نظر آئے گا یوٹیوب سٹوڈیو آپ نے اس پر کلک کر دینا ہے دوستو اس پر کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے اس طرح کا انٹرفیس کھلے گا آپ دائیں طرف دیکھیں آپ کو ایک تیر کا نشان نظر آرہا ہوگا یہ اپلوڈنگ کا نشان ہوتا ہے آپ اس پر اس طرح کلک کریں گے جیسے اس پر کلک کریں گے آپ کے سامنے یہ اس طرح کا انٹرفیس آئے گا آپ نے سلیکٹ فائل پر کلک کر دینا ہے آپ جیسے سلیکٹ فائل پر کلک کریں گے تو وہ آپ کو آپ کی گیلری میں لے جائے گا پھر آپ نے وہاں پہ جانا ہے جہاں پہ آپ کی ویڈیو پڑھی ہوئے اور تھم نیل پڑا ہوا ہے آپ نے اپنی ویڈیو کو اس طرح سلیکٹ کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے اپن پہ کلک کرنا ہے جیسے اپن پہ کلک کریں گے آپ کی ویڈیو اپلوڈ ہونا شروع ہو جائے گی آپ کو یہاں پہ نیچے نظر آ رہا ہوگا اپلوڈنگ یہ آپ کی ویڈیو اپلوڈ ہو رہی ہے دوستو آپ کو یہاں پہ ڈیٹیل نظر آ رہی ہے ڈیٹیل کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اتنی مکمل ویڈیو کے حوالے سے ڈیٹیل لکھنی ہے باہر دو ویڈیو تو اپلوڈ کر دیتے ہیں لیکن اس کا ٹائٹل بھی چینج نہیں کرتے اس کی ڈسکرپشن بھی نہیں لکھتے اسے تھم نیل بھی نہیں لگاتے ٹیگز بھی نہیں لگاتے ہیش ٹیگ بھی نہیں لگاتے پہ بڑے مسائل کا سبب بنتا ہے اور ان کی ویڈیو رینکنگ میں نہیں آتی اور نہ ہی اوپر آتی ہے اسی طرح ویوز بھی زیادہ نہیں بڑھ پاتے دوستو یہاں ٹائٹل پہ ہم اپنی ویڈیو کا کوئی بھی ٹائٹل دیں گے لیکن اس کے لئے ضروری ہے دوستو آپ نے پہلے سے ٹائٹل بنایا ہو پہلے سے تھم نیل بنایا ہو پہلے سے آپ نے ٹیک بنائے ہو ڈسکرپشن آپ نے پہلے سے لکھی ہو تو دوستو میں یہاں پہ ٹائٹل لکھوں گا جو میں نے پہلے سے بنایا ہوانا ورڈ کو اوپن کروں گا یہ دیکھیں میں نے دوستو یہاں پہ اپنا ٹائٹل بنا کے رکھا ہوا اب دوستو میں یہاں سے اس کو کافی کروں گا اور کافی کرنے کے بعد یہاں پہ جا کے دوستو میں نے اس کو پیسٹ کر دینا ہے دوستو میں نے اپنا ٹائٹل جو بھی لکھا تھا یہاں پہ پیسٹ کر دیا اکثر آپ نے سنا ہوگا یوٹیوبر کہہ دے ہیں ڈسکرپشن میں اس کا لنک مل جائے گا آپ ڈسکرپشن میں دیکھ سکتے ہیں یہی وہ چیز ہوتی ہے جو ویڈیو کے متعلقہ ہوتی ہے جس میں کوئی لنک ہوتے ہیں یا کوئی ویڈیو کے حوالے سے بات لکھی ہوتی ہے میں ورڈ میں جاؤں گا دوستو آپ کو سرخ کلر میں یہاں پہ ویڈیو لنکس لکھا ہوا نظر آرہا ہے جو میں نے یہاں پہ پیسٹ کیے ہوئے ہیں یہاں سے میں کاپی کر کے ڈسکرپشن میں پیسٹ کر دوں گا دوستو میں نے ڈسکرپشن میں اپنے جتنے بھی ویڈیو کے لنکس سے وہ پیسٹ کر دیئے ہیں اب یہاں پہ ہم لگائیں گے ہیش ٹیگ دوستو ہیش ٹیگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شروع میں ہیش ہوتا ہے آگے کوئی بھی ٹیگ ہوتا ہے آپ اپنے چینل کا نام لکھیں گے ویڈیو میں جو بات آپ نے بیان کی اس کا لکھیں گے دو تین آپ یہ لکھ لیں یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ویڈیو کے انوان کے شروع میں یہ آتے ہیں اور وہ نیلے رنگ میں ہوتے ہیں اس کو ہیش ٹیگ بولتے ہیں جو دوستو میں نے یہاں پہ ہیش ٹیگ بھی اپنے جو پیسٹ کر دی ہے آپ کو یہ تین نظر آ رہے ہوں گے میرے چینل کا نام ہے یوٹیوب تھم نیل ہے یہ شروع میں آئیں گے آپ کے ویڈیو کے انوان سے پہلے دوستو اس کے بعد آپ نے نیچے آنا ہے جیسے نیچے آئیں گے آپ کو لکھا ہوا نظر آئے گا یہاں پہ تھم نیل یہاں پہ دوستو آپ نے اپنا تھم نیل جو ہے اپلوڈ کرنا ہے لیکن یہ اسی صورت میں آپ کر سکتے ہیں جب آپ کا چینل ویریفائی ہوگا اس کے لئے ضروری آپ نے پہلے سے تھم نیل بنایا ہو تھم نیل بنانے کا مکمل طریقہ اور کس اپلیکیشن میں آسانی سے بن سکتا ہے یہ اگلی ویڈیو میں آپ کو انشاءاللہ بتایا جائے گا دوستو تھم نیل اپلوڈ کرنے کے لئے ہم اس پہ کلک کریں گے پھر ہم اپنی گیلری میں جائیں گے اور اس کو سلیکٹ کریں گے اس کے بعد اوپن کریں گے جیسے ہی میں نے دوستو اس کو اوپن کیا ہمارا تھم نیل الحمدللہ لگ چکا ہے پھر آپ نیچے آئیں گے یہاں پہ آپ کو نظر آرہا پلیلسٹ آپ نے اپنی کوئی بھی پلیلسٹ بنا لے نہیں ہے اس پلیلسٹ میں آپ نے اپنی ویڈیو کو شامل کرنا ہے جیسے میں یہاں پہ کروں گا یہاں پہ کلک کروں گا اور میری جو پلیلسٹ ہے وہ مائی البرم کے نام سے ہے میں نے اس کو سلیکٹ کر لیا میں ڈنگ کر دوں گا دوستو اب یہ ویڈیو میری مائی البرم میں چلی گئی ہے میری جو پلیلسٹ ہی اس میں یہ موجود ہے اس کے بعد دوستو آپ نے نیچے آنا ہے آپ کو یہاں پہ نظر آئے گا آوڈینس اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ بچوں کے لیے یا بڑوں کے لیے ہے آپ نے یہاں نو پہ کلک کر دینا ہے یہ آپ کے بچوں کے لیے ویڈیو نہیں بنا رہے دوستو چونکہ آپ ویڈیو ہر عمر کے افراد کے لیے بنا رہے ہیں لہذا آپ نے نو پہ کلک کرنا ہے اس کے بعد دوستو ہم نیچے آئیں گے نیچے آنے کے بعد دوستو آپ مور کے اپشن پہ اس طرح کلک کر دیں گے دوستو جیسے یہاں مور کے اپشن پہ کلک کریں گے آپ کے سامنے اس طرح کے مزید اپشن کھل جائیں گے دوستو یہ ہیں ٹیگز اور یہ بہت ضروری ہوتے ہیں آپ نے کبھی مشاہدہ کیا ہوگا کہ اگر آپ یوٹیوب پہ کچھ ایک نام لکھیں آپ کے سامنے کئی ویڈیوز کھل جاتی ہیں تو ویڈیوز آپ کے سامنے کیوں ہوتی ہیں ایسا اس لیے ہوتا ہے دوستو کہ تو بھی یوٹیوب پہ ہوتا ہے اپنی یوٹیوب پہ جب بھی ویڈیو اپلوڈ کرتا ہے اپنی ویڈیو سے مطلقہ جتنے بھی ٹیگز ہوتے ہیں وہ ان کے ساتھ اٹیچ کر دیتا ہے جس کی وجہ جو اس کی ویڈیو سب سے اوپر آ جاتی ہے تو یہ بھی کام آپ نے لازمی کرنا اور جتنے بھی آپ نے ٹیگز بنائے ہوں گے آپ نے اپنی مرضی سے کوئی بھی ٹیگز بنا لینے ہیں اور یہاں پہ آپ نے پیسٹ کر دینے ہیں تاکہ آپ کی ویڈیو سرچ میں زیادہ سب سے اوپر آئے ٹیگز کے لیے بھی ضروری ہے دوستو کہ آپ نے پہلے سے ٹیگز لکھے رکھے ہوں جیسے میں نے رکھے ہوئے ہیں اب میں دوبارہ ورڈ میں جاؤں گا آپ نے ٹیگز جتنے بھی ہوں گے یہاں پہ ملا کے پیسٹ کر دوں گا جی دوستو میری ویڈیو کے مطلقہ جتنے بھی ٹیگز تھے میں نے یہاں پہ پیسٹ کر دیئے ہیں اس کے بعد دوستو آپ نیچے آئیں گے آپ یہاں پہ دیکھیں گے ویڈیو لینگویج آپ نے جو بھی لینگویج میں آپ بات کرتے ہیں آپ نے یہاں سے لینگویج یعنی زبان آپ نے سلیکٹ کر لینی ہے میں کیونکہ اردو میں بات کر رہا ہوں یہاں سے میں اردو کو سلیکٹ کر لوں گا آپ جیسے زبان کو سلیکٹ کریں گے اس کے بعد آپ کو کیپشن نظر آئے گا آپ نے یہاں پہ کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے اس طرح کے اپشن کھلیں گے آپ نے دوسرے یا تیسرے نمبر پہ اس طرح کلک کر دینا ہے اس کے بعد recording date and location آپ اپنی مرضی سے یہاں پہ date بھی mention کر سکتے ہیں اور location بھی mention کر سکتے ہیں تو اس کے بعد آپ نیچے آئیں گے تو آپ کو یہاں پہ license لکھا ہوا نظر آئے گا جس کا مطلب یہ ہوتا ہے دوستو آپ اپنی ویڈیو کو کوئی بھی license دے سکتے ہیں اور license دو ہوتے ہیں پہلا ہوتا ہے standard youtube license اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی یہ ویڈیو کوئی بھی بندہ آپ کی اجازت کے بغیر استعمال نہیں کر سکتا دوسرے نمبر پہ دوستو ہوتا creative comments اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی یہ ویڈیو کوئی بھی بندہ استعمال کر سکتا ہے آپ نے standard youtube license اس کو دے دینا ہے اگر نہیں دیں گے تو automatically youtube اپنا standard youtube license اس کو دے دے گی اس کے بعد دوستو آپ نیچے آئیں گے آپ کو category نظر آئے گی یہ people and blogs لکھا ہوا ہے حالانکہ یہ میری ویڈیو technology کے حوالے سے ہے میں یہاں سے technology کو select کر لوں گا اس کے بعد دوستو آپ نیچے آئیں گے تو آپ کو یہاں میں comments and ratings لکھا ہوا نظر آئے گا آپ نے اس کو کچھ نہیں کہنا اسی طرح رہنے دینا ہے یہ سارے کام کرنے کے بعد آپ نے next پہ click کرنا ہے جیسے دوستو آپ next پہ click کریں گے آپ کو یہاں پہ لکھا ہوا نظر آئے گا add and add screen add and add screen کا مطلب دوستو یہ ہوتا ہے کہ جب بھی آپ کوئی youtube پہ ویڈیو دیکھتے ہیں وہ ویڈیو بھی مکمل نہیں ہو پاتی کہ ویڈیو کے اوپر ہی کوئی چھوٹی ویڈیو آپ کے سامنے شو ہو جاتی ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ویڈیو پہ بھی آپ کوئی اور ویڈیو شو ہو جائے تو آپ نے add پہ click کر دینا ہے پھر اس میں سے کوئی بھی لے لے نہیں اگر آپ ایک ویڈیو شو کرنا چاہتے ہیں دو کرنا چاہتے ہیں اس کے ساتھ اپنے youtube چینل کا icon اور subscribe کا button بھی share کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ آپ click کر سکتے ہیں دوستو جیسے ہی میں نے اس پہ click کیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ category بن گئے اور ایک یہ بن گئے یہ میں نے پہلے سے لگائی ہوئی اگر آپ مزید لگانا جاتے ہیں تو آپ یہاں سے لگا سکتے ہیں اس کے بعد آپ اس کے show ہونے کا time بھی یہاں سے change کر سکتے ہیں یہ 8 minute اور 3 second سے شروع ہوتی ہے اور 8 minute 14 second پہ ختم ہوتی ہے اس سے طرح یہ میں نے اپنا album بھی لگایا ہوا مکمل یہ subscribe کا میں نے button بھی یہاں پہ add کر دیا ہے یہ سارے کام کرنے کے بعد دوستو آپ نے save پہ اس طرح click کر دینا ہے جیسے ہی آپ save پہ click کریں گے آپ کے سامنے next کا option آئے گا آپ نے next پہ click کر دینا ہے اب دوستو یہ آپ کی ویڈیو مکمل الحمدللہ upload ہو چکی ہے مکمل اس کا کام ہو چکا ہے اب آپ چاہیں تو اس کو private کر لیں unlisted کر لیں یا public کر دیں عام طور پہ دوستو جو ہوتا وہ public ہی ہوتا ہے یعنی آپ لوگوں کے لیے یہ ویڈیو بنا رہے ہیں لوگوں کے لیے ہی آپ نے اس کو upload کیا ہے تو آپ نے public پہ دوستو click کرنا ہے اگر آپ ویڈیو upload کرنی ہے اگر آپ چاہتے ہیں یہ ویڈیو آپ کی public نہ دیکھیں لوگ نہ دیکھیں تو آپ نے private پہ click کر دینا ہے private کو select کرنے کے بعد آپ نے save کر دینا ہے دوستو یہ صورت میں آپ نے private کو click کرنے کے بعد save کرنا ہے جب آپ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کی ویڈیو نہ دیکھیں اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کی ویڈیو دیکھیں تو آپ نے public کر دینا ہے اور اس طرح آپ کی ویڈیو مکمل طریقے سے اور اچھے طریقے سے اپلوڈ ہو جائے گی دوستو اگر آپ کو یہ آج کی ویڈیو اچھی لگیا ہے تو اس کو لازمی لائک کر دیں اور ساتھ اس کو شیئر بھی کر دیجئے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کا فائدہ ہو سکے اللہ حافظ